کام جتنا ہی اہم ہوتا ہے اس کے لیے اتنی ہی زیادہ قربانیاں دینا پڑتی ہیں جہاں ایڈیاں رگل رہا تھا وہاں سے پانی کا چشمہ فوارہ پھوٹ پڑا اللہ اکبر تاریخ انسانی میں یہ منظر پہلی دفعہ ہوا تھا اکیلے وہ جماعت تھے اکیلے وہ امت تھے آگے بھڑتے رہے پلٹ کر بھی جواب نہیں دیا چار دن تمہارے لیے قربانی کے ہیں آج یوم النہرہ الدسی اور تین ایام التشریق جہاں اتعم البائزہ والفقیر ان الحمدللہ نحمده ونستعیده ونستغفره ونمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهدواً لا الہ الا اللہ واشهدواً نمحمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدت ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالی في كلامه المجید يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَبُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبست منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ونرحام ان الله كان عليكم رقيباً يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً اللہم اصلي على محمد تمام قسم کی حمد و سلام اُس رب العالمین کے لئے ہیں جس نے آج کا یہ خوشیوں بھرہ دن ہمیں نعائد فرمایا ہے درود و سلام اُس ذات مبارکہ متحدہ پر جو ساری کائنات کے لئے رشد و ہدایت بنا کرken بھیجے گئے برادران اسلام نوجوان دوستوں بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں آج خوشی و بسرعت کا دن یہ عیدِ عدل ادھا قربانی کا دن ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد یہ قربانی کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا ماہی الاداہی یا رسول اللہ اللہ کے نبی قربانیاں کیا ہیں قالا یہ سنت ابیکم ابراہیم یہ تمہارے باب ابراہیم کی سنت ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں کوئی بھی قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی فلاہ و کامرانی کے سیڑھیوں کو وہ پار نہیں کر سکتی منزلوں کو تے نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے اندر قربانی کا جذبہ نہ ہو قربانی کا شوق نہ ہو اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے مشن تحریک یا کام جتنا ہی اہم ہوتا ہے اس کے لئے اتنی ہی زیادہ قربانیاں دینا پڑتی ہیں تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک مشن کے تہذ اس کائنات میں مبوض فرمایا جب شیطان نے بنی آدم کو گمراہ کرنا شروع کیا شرک اور خرافات کے اندر ڈالنا شروع کیا اللہ عزیز و جل نے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبوض فرمایا تاکہ دنیا والوں کو بتائیں دنیا والوں کو بتائیں کہ لا الہ الا انا فاعبدون اے نوح جا کر کے دنیا والوں سے یہ کہہ دو کہ میں ہی تمہارا معبود برحق ہوں اس لیے میری ہی عبادت کرو میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو تو دنیا جب کبھی بھی گمراہیت اور ہلاکت کی طرف گئی اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں اور رسولوں کا سیسلہ جاری فرمایا اور یہ نبی اور رسول آتے رہے آزمائشیں ہوتی رہی ان کی کسی نبیوں کو کن نبیوں کو کن کن آزمائشوں سے اگر آپ تاریخ پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے نبیوں کو آزمائشوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مبتلا کیا جلل القدر انبیاء اور رسول علل العظم انبیاء اور رسول حضرت موسیٰ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آزمائے گیا جن کی یادگار ہے یہ عیدِ ازہا قربانی کا یہ دن جس دن آج ہم اور پورا عالم اسلام اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں انسان کے بدلے جانوروں کو زبہ کرتا ہے یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت تھی جسے قیامت تک کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے جاری فرمایا میرے عزیزو مشن اتنا اہم ہے کہ اس مشن کے لئے قربانی دینا پڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قربانی دینا پڑی موسیٰ علیہ السلام کتنی قربانیوں سے گزرے آپ ان کے واقعات پڑھئے قرآن کریم کے اندر اور دیگر انبیاء اور رسول کے حضرت نوح علیہ السلام جو پہلے رسول سے کس طرح سے ان کو ستایا گیا حضرت شعب علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام نبیوں کی پوری داستان قرآن کریم کے اندر ہے تو مشن اتنا اہم تھا توحید کی دعوت تھی سیدنا عبراہیم علیہ السلام بھی اللہ اکبر جان سے بھی ان کو آزمایا گیا مال سے بھی آزمایا گیا خود ان کو دہکتے بھی انگاروں میں ڈالا گیا باپ نے انہیں گدر بدر کیا پتھروں سے مارنے کی دھمکی دی قتل کرنے کی دھمکی دی قوم نے بھی انہیں ادھر سے ادھر کیا حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام جبل مستقیم بن کر ان تمام آزمایشوں کے اندر کھرے اترتے رہے رب زلجلال آزماتا رہا آزماتا رہا آزماتا رہا ظاہر ہے کہ انہیں اولو العزب نبی بنانا تھا اکیلے وہ جماعت تھے اکیلے وہ امت تھے اللہ نے انہیں وہ رتبہ اور مقام دا فرمایا تھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ قربانی بھی حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور وہ سنت یاد کرو آج ہی کا دن تھا باپ اپنے بیٹے کو باپ اپنی بیوی حضرت حاجرہ سے وہ حاجرہ اور وہ اسماعیل جنہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بے آب و گیاہ وادی مکہ کے اندر فاران کی چوٹی کے پاس اللہ کے حکم سے ننے منے بچے کو گود میں لیے ہوئے حضرت حاجرہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ لے جاؤ مکہ کی اس وادی میں ڈال دو فلسطین سے چل کر حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے وادی فاران میں پہنچے اور اپنی بیوی اور شیر خوار دودھ پیتے ہوئے بچے کو ایک مشکیزہ پانی اور ایک ٹوکری خجور کا دے کر کے روانہ ہوئے حضرت حاجرہ نے کہا کہ اس بے دست یہ بے آبو گیا ہمیدان میں وادی غیر زیدرہ میں نہ کوئی انسان ہے نہ آدم ہے نہ آدمزاد ہے آخر ہمیں کس کے سہرے چھوڑ کے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بھڑتے رہے پلٹ کر بھی جواب نہیں دیا دوسری دفعہ پوچھا پھر بھی جواب نہیں دیا تیسری دفعہ پوچھا کیا اللہ کا یہ حکم ہے کیا اللہ کے حکم سے ہم کو چھوڑے جا رہے ہو تب سیدنا ابراہیم نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے حضرت حاجرہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کروڑ و رحمت ہے نہ دل فرمائیں انہوں نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا نہ میرے بچے گزایا کرے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کی وادی میں پہاڑ کے اوٹ میں چھپ کر رب سے دعا کرنے لگے اے اللہ میں نے اپنے دودھ پیتے بچے اور اپنی بیوی کو تیرے سہارے اس وادیے غیر عزیز راہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اے اللہ ان کی حفاظت فرمائیں اے اللہ انہیں ایسے دنیا بھر کے میوے فروٹ عطا فرمائیں اور انہیں نعمتوں سے مال امال فرمائیں دعا کرتے ہوئے گزر گئے حضرت حاجرہ رہیں اور وہ پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے مجھے وہ بتنانا مقصود نہیں ہے کہ آخر جس میں ایک عورت اپنے ننھے منھے بچے کو لے کر اللہ کے بھروسے اس وادی کے اندر بیٹھنی جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی پرندہ ہے نہ کوئی چرند ہے الغرض کتنے دن تک وہ خجور چلتے پانی چلتے ختم ہو گئے اےڑی حضرت حاجرہ دودھ سوکھنے لگا بچے کو دودھ پلانے کے لیے دودھ نہیں پانی نہیں کبھی صفہ پر جاتی کبھی مروہ کی طرف جاتی تاکہ کوئی نظر آوے کوئی قافلہ اس سے پانی لیں لیکن نہ صفہ پر کوئی نہ مروہ کی طرف سات چکر انہوں نے لگایا اور آخری چکر میں آواز آئی حضرت حاجرہ کے کان میں پڑی اپنے بچے کی طرف پلٹو حضرت حاجرہ جو پلٹ کیاتی ہیں تو دیکھتی ہیں ننھے منھے نے جہاں ایڑیا رگڑنا تھی جہاں ایڑیا رگڑ رہا تھا وہاں سے پانی کا چشمہ فوارہ پھوٹ پڑا اللہ اکبر حضرت حاجرہ نے اسے زمزم زمزم کہہ کر کے اس کو ایک اٹھا کیا اللہ اکبر حضرت نبی کریم نے فرمایا کہ اگر حاجرہ زمزم نہ کہتی اور پانی کے کنارے مڈیر نہ ڈالتی تو یہ پانی زمزم کا پوری دنیا میں پھیلتا اور پوری دنیا اپنی پیاس بجھاتی اپنی ضرورت کو پورا کرتی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر واللہ احمد الغرض قصہ مختصر اللہ تبارک و تعالی نے اس صفا کو بھی اس مروعہ کو بھی انہ صفا والمروطہ من شعائل اللہ اللہ اکبر اللہ کی نشانی قرار دیا جتنے بھی حاجی جتنے بھی عمرہ کرنے والے ہیں جب تک صفا مروعہ کے چکر نہ لگائیں تب تک ان کا حج یا عمرہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے ایک عورت کے اس کردار کو اللہ کی ایک نیک بندی کو اور اس میں ہماری اسلامی ماں و بہنوں کے لیے بہت بڑا درس ہے بہت بڑا درس ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ پہ بھروسہ رکھو اللہ تمہارا مددگار ہوگا اور یہی نہیں بلکہ اللہ اکبر اپنے اس شوہر کی اطاعت و فرما برداری میں جو اللہ کے حکم سے اپنے بیوی کو چھوڑ کر اس وادی میں جا رہا ہے اس سے بھی نہ کوئی شکوا ہے نہ کوئی غیگلہ ہے آخر کار وقت آیا مکہ آباد ہوا قبیلہ بلو جروہ میں ہست اسماعیل پلنے لگے بڑے ہوئے بالغ ہوئے اللہ اکبر وہ دن بھی آیا یا آخری امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑھا پہ گئی ہے نورِ نظر لختِ جگر حضرت ابراہیم کو تین دن مسلسل خواب پڑے کہے ابراہیم اللہ کی راہ میں اپنی عزیز سے عزیز ترین شیخ قربان کرو ابراہیم نے پہلے دن خواب دیکھا اٹھے سو اوٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا دوسرے دن بھی وہی خواب آیا پھر دو سو اوٹ تیسرے دن بھی وہی خواب آیا تین سو اوٹ زبا کیے چوتھے دن خواب آیا اپنی عزیز سے عزیز ترین شیخ اللہ کی راہ میں قربان کرو کہہ لگے بھارے الہ اب تو اس بڑھاپے میں میرا عزیز ترین میرا وہ بچہ ہی ہے اسماعیل وہ لڑکہ ہی ہے جو میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اللہ اکبر سمجھ آ گئی کہ اللہ کا اشارہ اس کی قربانی کا ہے بیوی حاجرہ سے کہا کہ اس کو تیار کر دو ہم اور یہ ایک بڑے بادشاہ کی دعوت میں جانے والے ہیں رسیلی چھریلی آستیروں میں چھپایا ماں نے اسماعیل کے اسماعیل کے گیسو سمارے ماں نے کاکلوں کو سوارا کاجل لگایا سمارہ سجایا اور باپ کے حوالے کر دیا حضرت سیدنا ابراہیم کے پیچھے پیچھے باپ آگے بڑھے منا کی وادی میں پہنچے جہاں آج حجاج بیت اللہ لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں کرتے ہیں وہاں پہنچے راستے میں شیطان آیا حضرت ابراہیم کو ورگلانے لگا کہا بڑھاپے میں سٹھیا گئے ہو کہاں جا رہے ہو ایک خواب کی بنیاد پر اپنے لختے جگر کو قربان کرنے جا رہے ہو عوض باللہ پڑھی آگے بڑھے اس کا بس نہیں چلا حضرت اسماعیل ابھی بالغ ہوئے تھے ابھی بالغ ہوئے تھے ان کے پاس ان کے دل میں وسوسے ڈالنے لگا کہا تمہیں پتہ کہاں جا رہے ہو کہنے لگے اببہ ایک بڑے بادشاہ کے دربار میں دعوت ہے وہاں لے کے جا رہے ہیں کہنے لگے نہیں تمہارے اببہ تمہیں زبا کرنے کے لئے لے جا رہے ہیں حضرت اسماعیل نے کہا پاگل ہے کوئی اپنے بیٹے کو زبا کرتا ہے کہ شیطان کے پاس کیا جواب شیطان بو کھلا گیا اس نے کہا اصل میں ابراہیم کو ان کے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ تمہیں زبا کریں سیدنا اسماعیل نے کہا ایک اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو ایک اسماعیل کیا ارے سیکڑوں اسماعیل اللہ کے نام پر قربان ہے اللہ اکبر یہ فیضانِ نظر تھا یا کی یہ فیضانِ نظر تھا یا کی مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزن دی اللہ اکبر وہ تربیت کس نے کی تھی کس نے کی تھی تربیت اکیلی ایک ماں نے کی تھی ماں نے کی تھی باپ بھی نہیں تھا آج ہماری ماں بہنے بلے بچوں کی تربیت کرنے میں کتنی غفلت برکتی ایک ماں نے تربیت کی تھی آج کل کی ماں ہوتی تو بچے کو شوہر کے خلاف وہ غلا کر دشمن بنا دیتی لیکن وہ حاجرات ہی اور اللہ کو کام لینا تھا عظیم الشان حضرتِ ابراہیم بھی لخص جگر تھے سیدنا ابراہیم کے اگر ابراہیم کو خلیل اللہ کا خطاب ملا تھا تو حضرتِ اسماعیل کو زبیل اللہ کا تاج ملنا تھا اور پشتِ اسماعیل سے آخری نبی خاتم النبیجین سید المرسلین ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لانا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کریے عظیم الشان کا رامہ حضرتِ اسماعیل علیہ السلام سے جب وہ ہار گیا تو حضرتِ حاجرہ کے پاس آیا اور کہا تم ماں ہو تمہیں نہیں معلوم اسماعیل کہا گئے ہیں اور ابراہیم کہا گئے ہیں کہا نہیں معلوم کہا وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو تمہارے بیٹے زبا کرنے لے کے گئے ہیں ماں نے بھی کہا کون سا پاگل باپ ہے جو اپنے بیٹے کو زبا کرے گا کہیں لگے اصل میں اللہ کا یہی حکم ہے تمہارے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا ہزاروں اسماعیل اللہ پر قربان ہے وہاں بال لونچنے لگا شیطان زلیل ہو گیا چنانچہ وادیِ منا میں حضرتِ ابراہیم پہنچے بیٹے کو سامنے کھڑا کیا کہا یا ابو نیہ انیارا قرآن نے اس کے تاریخ بنایا ہے قرآن کے صفحات میں اللہ نے اس عظیم الشان بے مثال بیٹے کی قربانی کو تحریر فرمایا اللہ نے یا ابو نیہ انیارا فی المنامی انی اصباح کا فنظر مازہ ترہا میرے بیٹے میرے لگتے جگر میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تیرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر رہا ہوں تجھے ذبہ کر رہا ہوں میرے بیٹے تو بتا تیرا کیا خیال ہے سعادت مند بیٹا تھا تربیت تھی ماں کی باپ بیٹا تھا خلیل اللہ کا قالا یا بھئی یا ابتی فالماتو عمر اببہ حضور تمہارے رب نے جس بات کا حکم دیا ہے کر گذلو ستجدلی انشاءاللہ من السابرین مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے مجھے روتا نہیں پاؤ گے ترپتا نہیں پاؤ گے چھوڑی چلا دو مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرتو اللہ اکبر حضرت ابراہیم نے سیدنا ابراہی اسماعیل کو لٹایا جب پیشانی کے بل مو کے بل زمین پر لٹایا یہ زمین حیران تھی آسمان تک رہا تھا یہ سورج عجیب و غریب تاریخ انسانی میں یہ منظر پہلی دفعہ ہوا تھا تاریخ انسانی میں کسی نے یہ عظیم و شال منظر نہ دیکھا سارے سکتے میں تھے باپ نے چھوڑی نکالی بیٹے کی گردر پر رکھ دیا بیٹے کی گردر پر رکھ دیا اللہ اکبر کیا موسم رہا ہوگا کیا منظر رہا ہوگا اللہ عرش سے دیکھ رہا جبریل سے کہا جبریل جاؤ جاؤ ابراہیم کو خوش خبر دے دو قد صدقت الرؤیہ ابراہیم تُو نے اپنا سچ کر دکھایا ہے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے جنت سے میڈھا لو اور جلدی کرو قبل اس کے کی چھوڑی اسماعیل کی گردن کو کٹے جاؤ اس کے نیچے سے زبیہ رکھ دو تم بیکھی جبریل آئے اسماعیل کو ہٹایا زبیہ رکھا زبیہ دمبہ زبہ ہو گیا اسلام نے ابراہیم نے سمجھا میں نے بیٹے کو زبہ کر دیا پٹی کھولی آنکھیں تو دیکھا اسماعیل بغل میں کھڑے مسکرا رہے اور زبیہ دمبہ ہاتھوں سے زبہ ہو گیا اللہ اکبر اللہ نے فرمایا ہم نے بے زبہ عظیم ہم نے عظیم جنت کا میڑھا فدیہ عطا کیا ابراہیم کو یہ تھی وہ قربانی یہ جو انسانیت سے تبدیل ہو کر حیوانوں میں آگئی اور یہ ایک شعار ہے اللہ تعالیٰ کیلئے کہ تم آج اپنے ہاتھوں سے جو قربانی کرو گے یہ ایک طرح کا نشک ایک طرح کی علامت ہے شعار ہے کہ اے بارِ الہا کل تیرے لئے اپنی جان کی بھی قربانی دینا پڑی تو اس کے لئے بھی ہم تیار ہیں رب نے مومنوں کی جانوں کو جنت کے بدرے خرید رکھا ہے یاد رکھو کبھی موت سے نہ ڈرنا قربانیاں ترقیاں اور منازل دیتی ہیں قربانیوں سے رفعت ملتی ہے بلندی ملتی ہے جیسا کی نبیوں نے قربانی دی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قربانی دی میرے عزیزو قربانیوں سے تاریخ بنتی ہے اے مسلمان سنیے نکتہ درس قرآنی میں ہے عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے قربانیوں سے کبھی نہ گھبرانا مال کی قربانی ہو وقت کی قربانی ہو جنابِ علی بے کسی بھی چیز کی قربانی ہو ہمیشہ اسلام کی سربلندی کے لیے ہم یہاں عیش و عشرت کے لیے نہیں آئے ہم یہاں بلڈنگیں تعمیر کرنے نہیں آئے اللہ نے ہمیں جس مشن کے تحت دے جا ہے کنتم خیر امت اخرجت لنناس تعمرون بالمعروف و تانت و تنہونا نلمن کر اس دنیا کو برائیوں سے پاک کرنا اور نیکیوں اور بھلائیوں سے اسے آدھا آباد کرنا ہمارا مشن یہ ہے دنیا کے اندر بہت ظلم و بربریت ہو رہی ہے بہت ننگے ناچ ناچے جا رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں اقصدار ہے جن کے ہاتھوں میں زمام ہے باگ و ڈور ہے جمہوریت کے نام پر انسانیت کا قتل ہو رہا ہے خون ہو رہا ہے کفر ناچ رہا ہے دشمنان اسلام ننگے ناچ ناچ رہے ہیں انہیں درس دینا انہیں سبق دینے کے لیے صرف اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اس روی زمین پر مسلمان دے سکتا ہے کیونکہ مسلمان امن و سلامتی کا دعی ہے مسلمان ہی روی زمین میں امن و سلامتی پیدا کر سکتا ہے مسلمان ہی روی زمین میں تمام دردوں کا مداوہ ہے تمام برائیوں کے خاتمے کے لیے مسلمان ہے اس کے لیے ہمیں آپ کو ہر چیز کے قربانی کے لیے کھڑے ہونا ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عدا فرمائے اللہ ہمارے جلوں کے اندر اسوئے ابراہیم ہی پیدا کرے اللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام نبی کریم اور صحابہ کے نمونے پر چلنے کی خدوے راستوں پر چلنے کی توفیق عدا فرمائے عالم اسلام میں عمل عدا فرمائے ہم مسلمانوں کو اپنے مقام اپنی عزت سمجھنے کی توفیق عدا فرمائے اللہ تعالی ہمارے بال بچوں کے حفاظ فرمائے اور ان فتنوں سے ہماری سب کے حفاظ فرمائے اللہ تعالی شیعتین سے ہماری حفاظ فرمائے دشمنانے اسلام سے حفاظ فرمائے اللہ تعالی جہاں کہیں بھی اسلام اور مسلمانوں کے چاہنے والے اللہ انہیں رحمت اور برکت دا فرمائے اللہ تعالی انہیں صحت و آفیت دا فرمائے کرونا جیسی مہام بیماری سے اللہ اس دنیا کو پاک و صاف فرمائے اور دیگر بیماریوں سے اللہ ہم سب کو پاک و صاف فرمائے دوستو قربانی کا دن ہے جاؤ اللہ کی راہ میں چار دن تمہارے لئے قربانی کے ہیں آج یوم النحرہ دسی اور تین ایام تشریخ جو اطعم البائسہ والفقیر کھاؤ بھی اور غریبوں مسکینوں کو اللہ کے نام کا یہ جانور زبہ کر کے بانکو بھی کھلاو بھی یہی شعار ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق ادا فرمائے اللہ ہمیں ہماری ماں و بہن و بیٹیوں کو بھی ہمارے بیو بچوں کو بھی نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کے عصوے اور نمونے پر چلنے والا بنائے عمین یا رب العالمین بارک اللہ لنا و لکن فلقا نظیم و نفانی و ایاکو بالآیات و ذکر حکیم انہو تعالی جواد کریم و ملک بالروف الرحیم